اسلام علیکم خواتیر حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں جس کا میز بان جنیت سلیم نئے شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی باتوں سے اسلام علیکم سر وعلیکم السلام جناب صاحب یہ آپ نے جب کہا ہے نا سابق وزیر اعلیٰ تو یقین مانے خوشی کی بجائے شرمندگی شروع ہو گئی کیوں مصدر خیر کریں وہی آپ جو سلوٹ مارتے تھے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو وہی آتھا گریبان کو آنا شروع ہو گئے ہیں میں نے تو وہ مصرہ کوئی سو دفعہ دن میں کہنا شروع کر دیا ہوا ہے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کہتے ہیں آپ دیکھیں جنایت صاحب انہوں نے کتنا غلط رویہ بنا لیا ہوا ہے جھوٹے مقدمات اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے پریشان کر رہے ہیں یہ ہمیں آپ کو پتہ اللہ کے فضل سے نیٹ اینڈ کلین دور گزرہ ہے میرا میں نے تو کام ہی کو اس لیے نہیں کیا کہ کوئی سکینڈل نہ بانگی اوپر سے نیب والا نے کہہ دیا دس عرب رپیہ کے اساسیں ہیں تمہارے جنایت صاحب مجھے تو سعودی عرب والے عرب کے علاوہ عرب کا پتہ ہی نہیں ہے مجھے تو یہ نہیں پتہ کہ ایک لاکھ میں پانچ دار کے نوٹ کتنے ہوتے ہیں انہوں نے دس عرب مجھ پہ ڈال دی ہے یقین مانے جنایت صاحب ٹوٹل کیش میرے پاس ساڑھے چھے لاک رپیہ پڑا ہوا ہے وہ بھی اس وقت پورا ہوا ہے جب میں نے ایک بینس اور دو دیسی ککڑ بیچے ہیں مجھے پیسے مل گئے آپ کو چھے لاک رپیہ ایک بینس کے اور دو دیسی ککڑوں کے میرا خلال وہ ککڑ انگریزی میں بانگ دیتے ہوں گے نہیں جنایت صاحب دائی لاکھ تو پہلے تھا نا آج یہ ساڑھے چار لاکھ بینس اور دو ککڑا جنایت صاحب ایک بات یاد رکھنا دیسی ککڑ جو ہوتا ہے وہ بانگ پنجابی میں ہی دیتا ہے اس کو دیسی ککڑ کہتے ہی اس لئے ہیں وہ کو 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 ہی کرتا ہے چٹا ککڑ بنے رہے تھے میں ماں بھی چاہتا ہوں بیچ میں چٹا آ رہا ہے آپ یہ گانا نہ گا آج آپ بزاں سے یہ جو انڈین مووی میں کیا ہوا وہ بھی دیسی کککڑ کیا ہوا ہے وہ لڑکی نے خود کیا ہوا ہے آہ وہ لڑکی نے خود کیا جی آہ جی آہ جی آہ جی مجھے پتہ ہے نا میں اتنا بھی بولا نہیں ہوں ٹھیک ہے ہمارا بایک ورد علاقہ ہے مگر اتنی تو سمجھاتی ہے کہ یہ جو گانے کے اندر کو 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 رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے انہوں نے دس عرب کے احساسے کہہ دی ہیں میرے تو ٹوٹل قبیلے کے احساسے کٹھے کریں تو اتنے کے نہیں بنتے سارے قبیلے کا احساسے میں نے ٹوٹل لسٹ بنائی ہے تو نو اونٹھیں جنید صاحب ہمارے پاس میرا قال ہے ستارہ بکریہ ہیں دیسی ککڑ بونجا ہے مگر وہ بھی جنید صاحب اب بکتہ ہی نہیں جتنا ریٹ ہو گیا ہو آپ کے قبیلے کے اندر کوئی بیل گئی رہا نہیں ہے دیکھیں اللہ کو جان دینی ہے جھوٹ میں نہیں بولتا میں سارے ساسے ڈیکلیئر کرتا ہوں ایک بیل ہے وہ بھی میرے قزن کے پاس ہے ویسے ہم سارے قبیلے والے پیسے ہی کٹھے کر کے کس تو پھر ٹریکٹر لے رہے ہیں وہ بھی جب آ جائے گا پہنچ جائے گا کمپنی کی طرف سے تو اسے بھی ڈیکلیئر کریں گے اور اس کے جو ملا کے سارے ٹوٹل اٹھائیس مالکان بنتے ہیں ان کے نام بھی لکھوائیں جنید صاحب ہم دو نمبر کام نہیں کرتے ہم نے ہمیشہ اللہ کے فضل سے ایک نمبر کام کیا چونکہ میرے تو لیڈر نے مجھے یہ بتایا ہوا ہے کہ عثمان بزدار تم کو لگوا رہا ہوں وزیر اعلیٰ دیکھو مو تمہارا جو ہے وہ چھوٹے تھانے دار والے یہ کھا تھا ذات ہاں جی وہ جھبتے بڑی کرتے آپ کے پروگرام میں نہیں ان کو بتایا انہوں نے کہ مجھے جو پہلی جگت ہوئی تھی وہ توٹی ہوئی مولی ہوئی تھی اسی طرح جنید صاحب انہوں نے مجھے بھی جگت کی ہوئی ہے پہلی دفعہ جب میں آیا ہوں تو کہتے ہیں یہ عثمان بزدار انہوں نے کہا ہاں جی کہتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ لگتا ہے تازہ گونگلو پٹا ہوا ہے ہم آپ کہجے کہ انہوں نے جو آپ کو سب سے بڑی جگت کیا جس پہ سب سے زیادہ لافٹر آیا تھا وہ وسیم اکرم پلاسی تھی جنید صاحب وہ تو انہوں نے میری اکوالٹیز دیکھ کے جس طرح ماشاءاللہ وسیم اکرم کے بالنگ میں بڑی ورائٹی ہوتی تھی اس طرح اللہ کے فضل سے میری ایڈمنیسٹریشن میں بھی بڑی اور میری گوارننگ میں بڑی ورائٹی تھی بڑی بڑی میں نے اللہ کے فضل سے سارے لاور کے ستہ کارکے راکھ دیا ایک انڈر پاس بنایا اس میں بھی ٹوئے پڑ گئے ہیں سر کون سا انڈر پاس اور کس میں ٹوئے پڑ گئے ہیں سر یہ جو آپ نے بنایا تھا سر جولے لال انڈر پڑ گئے ہیں بنایا تو میں نے تھا نا اب میں اُدھر بیٹھا تو نہیں رہنا نا میں نے جب میں اُتر گیا ہوں تو بات ختم ہو گیا میری حکومت کے دوران ایک ٹوئے نہیں پڑا یہ میری حکومت کے بعد یہ جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے لوٹ مار بیتا چھوٹی گاڑیوں کی وجہ سے نہیں یہ بڑی گاڑیوں کا داخلہ ہوا ہے تو وہاں پہ ٹوئے پڑے ہیں اور جنیت صاحب بہت دیکھے زیادتی والی بات ہیں انہوں نے مجھے نیب میں بلانا شروع کر دیا ہوا آگے میرے ایک دوست کے بیٹے کی شادی بھی آ رہی ہے میں اس لیے نہیں جا سکتا پیشی کے اوپر جنیت صاحب نیب والے کہتے ہیں کہ پیش ہو میں کیسے چلا جاؤں شادی اٹینڈ کرنی ہے ہی میں ہی شادی ہوتی تو میں چھوڑ دیتا آپ کی اپنی شادی تو نہیں ہے نا کسی کی شادی ہے آپ نے اس میں کیا کرنا ہے نہیں جنیت صاحب میرے دوست کے بیٹے کی شادی ہے ادھر میں نے گانا بھی گانا ہے جنیت صاحب سرائی کی گلوکار ملتے نہیں ہے بہت کم گلوکار ہیں پھر اس نے مجھے کہا ہے تمہارے بتیجے کی شادی ہے دیکھ لو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جوانی میں تمہارے ساتھ کٹے گانا گاتے رہے ہیں کھیتوں میں بیٹھ کے تو کوئی بات نہیں شادی میں بھی گھا دیں گے اور ساتھ جنیت صاحب میں نے one man show بھی تیار کیا ہو وہ بھی میں نے ادھر کرنا ہے میں نے ٹریکٹر کی آواز نکال کے دکھانی ہے اور اگر ٹریکٹر کے اوپر ٹیپ ریکارڈر لگا ہو تو اس کی آواز پھر کیسی بان جاتی ہے وہ سارا میں نے ایٹم کرنا ہے ابھی تھوڑی سی کار کے دکھائیں جنیت صاحب میں مافی چاہتا ہوں میں ادھر مفت انٹرویو دینے آیا ہوں میں اپنا کمرچل کام ادھر نہیں کروں شادی میں جانا آپ کا اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے دیگوں کا نمک چک کے بتایا ہے جنیت صاحب وہ تو میری ایکسٹرا کوالیٹی ہیں یہ جو میں نے کومیٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ میں پوری کروں گا گانے والی بھی اور ایٹم والی بھی اگر اس نے کہا کہ دیگوں کا نمک بھی چک دو تو چک دوں گا جنیت صاحب دوستوں کے لیے جان بھی قربان ہوتی ہے زمان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بزدار صاحب قانون کا اپنا تقاضہ ہے نا جنیت صاحب سماجی قوانین کو بھی دیکھنا چاہیے اب سماج میں رہتے ہیں تو پھر دوستیاں بھی نبانی پڑھیں اب نیاب والوں کو چاہیے کہ اتنی چھوٹی تو دیں کہ عثمان بزدار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ایک قدی شادی تو اٹینڈ کار لے اچھے کوئی شادی آگے پیچھے کر لے جنیت صاحب یہ شادی ہے کوٹ ریکٹر تھوڑا جو آگے پیچھے کار لے شادی تو فکس ہو جاتی ہے کارڈ پہ تریخے چاپ گئی ہیں چاپ سر جی پریشان ہو رہے ہیں کہ دس عرب میرے پاس نہیں ہے دس عرب کا کیس بنا رہے ہیں آپ کو تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ جنہوں نے پتہ کارنا وہ کر لے گے وہی تو میں ڈرتا ہوں کہ پتہ کارنا لے کر خر آپ سادے سے بننے آپ سے کیا نکل رہے ہیں یہی بات تو یہ نیاب والوں کا سمجھ نہیں آرہی اسمان بزدار اللہ کے فضل سے سب کو پتہ سادہ آدمی ہے لالچی کوئی نہیں ہے جنیت صاحب آپ کو بتایا ٹوٹل اساس سے ابھی آپ کو گھن کے دکھا دیا ہاں مجھے یاد آ گیا میں بھئی مانی نہیں کروں گا ایک پرانا سیکل بھی مارے گھر کھڑا ہے وہ میں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ ڈکلیئر اس لیے نہیں جنیت صاحب کیا کہ اس کے دونوں ٹیئر نہیں لگے ہوئے چین بھی نکال کے تو پھینک دیا ہوا بچوں نے پیڈل بھی اس کے نہیں ہے میرا خیال ہے گدی بھی اتری ہوئی ہے اور ہینڈل کے اوپر سے ٹلی پہلے اتری تھی پھر ہینڈل بھی اتر گیا ہے کیا سائیکل میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سائیکل ہے جنیت صاحب اس کا فریم پڑا ہوا ہے تو فریم دے کہ پتی سا لے لو نہیں ہم نیب سے بھاگنے والے نہیں ہیں ہم کیوں فریم بیچیں ہم نے ڈکلیئر کیا اساسوں میں تو ہم کس لیے بیچ کے پتی سا کے لالچ میں پکڑے جائے ہم نے جو ڈکلیئر کیا وہ سب کے سامنے رکھے میں جنیت صاحب ڈرتا نہیں ہوں اللہ کے فضل سے میں نے تو جو گھر بنایا تھا اس میں جو کانڈیاں اور دابڑے استعمال ہوئے تھے میں نے تو وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دی ترائے دابڑے اور دو کانڈیاں وہ بھی سامنے رکھی ہیں کہ یہ بھی اساسوں میں شامل اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ نہب نے آپ کو صرف چائے پھلانے کے لیے بلایا ہوگا ویسے کوئی بات نہیں نہیں پھلاتے نہ چائے یہ ہی تو بات ہے تو سر پیشی پہ حاضر ہو جائے تو کیا ٹر ہے آپ کو یار یہ تمہیں نہیں پتا یہ انتقام لے رہے ہیں یہ سارا سیاسی انتقام ہے اور یہ ان کو مہنگا پڑے گا دوبارہ اگر حکومت آ جائے گی جب خان صاحب کی اور انشاءاللہ دوبارہ لگ گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہے تو ان کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ پھر کیا ہوگا مزازہ بھی آپ دھمکی دے رہے ہیں دھمکی نہیں جنید صاحب سادہ آدمی ہو میرا تو ترلہ ہی ہے میں تو بس ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے فضل سے جھوٹ نہیں بولتا جو میں نے اساسیں ڈیکلیئر کی ہیں ان پہ قائم ہوں میں جنید صاحب اللہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں اندر کی بات جو ہے میں نے اساسوں میں ستارہ بکرییں ڈیکلیئر کی ہوئی ہیں آپ یقین مانیں اللہ ایک بکری کا بچہ مار گیا مگر میں نے لسٹ میں سے کاتا نہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں اس بیچارے میں سے تو گوشت بھی کوئی ساتھ کو کلو نکلنا ٹیکس اس پر کتنا لگ جائے چلے بزدار صاحب کیسز چھوڑیں آپ یہ جیل بھرو تحریک میں آپ کہاں ہیں یعنی آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیل بھرو تحریک چھوڑیں جیل بھرو تحریک میں آپ کہاں ہیں میں جیل میں جانے سے نہیں ڈرتا جنیت صاحب خان صاحب کے لیے جان بھی آدھر ہے میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہو جنیت صاحب میں سیڑھیوں سے گرہ تھا تو ایک دم میں نے دیوار کو آتھ لگایا یہ میرا گھوٹ درد کرتا ہے مجھے آتھو پیڈک نے کہا ہے کہ آتھکڑی ادھر نہیں لگنی چاہیے تو الٹے آتھ پہ لگوا لی جائے گا جنیت صاحب وہ دونوں آتھوں پہ لگاتی ہیں یہ ہماری قومت تھوڑی ہے جب قومت چلی جائے تو پھر دونوں آتھ ان کے آتھوں میں مجھدار صاحب ہتھکڑی رہنے تھے پہوں میں بیڑی اڈل والے یار میں سابق وزیر اللہ سلطانہ ڈاکو نہیں ہوں شریف آدمی ہوں میں یہ تو آپ کو بتایا ہے سیاسی انتقام لے رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے آتھ ساتھ ہیں یہ اگر ایمانداری کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں تو میں آذر ہوں میں اس لیے دفتر میں نہیں جاتا اللہ دفتر میرے گھر سے زیادہ سے زیادہ میرا گیال ہے ڈیڑھ دو سو میل ہے اور دوسرے میں نے آپ کو بتایا ہے میں شادی پہ بھوک کو اس لیے میں نہیں جانا چاہتا تریخ پہ شادی پہ بھوک ہے شادی پہ بھوک ہے آپ اسمان بزدار ہیں آتھ فسلم ہے یہ نیت ساب آتھ فسلم تو کروڑ رپیہ لیتا ہے میں نے تو صرف روٹی پہ گا کے آنا ہے تو آپ اتنی ٹینشن میں کیسے گانا گائیں گے میں نے گھر والوں کو صاحب بتا دیا کہ میں ٹینشن میں ہوں میں صرف دکھ کی گانے سنا ہوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے گانا تو ہو گا ایسا بھی ہوگا ٹھیک ہے سنا دینا بھوکھی وہ سنائے پھر دل لگایا تھا دل لگی کے لیے عیسی خیلوی صاحب کا آج یا تھا اور عیسی خیلوی صاحب انہوں نے کہتے ہیں کہ ان کے گانے کے لیے رہنے دینا تم ان کی کیسٹ ہمارے پاس ہے تو پھر اللہ دیتا لوڑے والے کا گانا سنا دیجئے گا وہ نہیں میں سنا سکتا مجھے پہلے ہی آئی بلیڈ پریشر ہے مجھے ڈاکٹر نے لون میرا چمنہ کیا ہوا تو آپ منصور ملنگی کا گانا گا دیں اب بات تو آپ کی ٹھیک ہے ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ عثمان مزدار ملنگ آدمی ہے تو یہ ملنگی کا گانا ہی سلاوں گا مگر اس میں بھی ایک گڑ بڑ ہے نا ان کا سب سے مشہور گانا تو وہ ہی ہے ایک پھول موتی ادا مار کے جگاہ سونی ہے یہ نا نا او نیب اس پہ بھی کیس بنا لے اور پیسے بھی مار داڑ تو ہے نا بیش ایک پھول مارنے کی بات ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں نا جی ان کو تو بانا چاہیے اس وقت کیس بنا لے نا جی نیا میں لیں نا ایک چھوٹا سا وقت پھارے ساتھ رہیے گا آج تم دیکھو کہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اولاد کے ساتھ کمینوکیٹ کیسے کیا جا یار یہ تھیلے کا کچھ کرو یہ دو تین دن سے بہت پریشان ہے کہتا ہے میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اب ایڈیاں اٹھا اٹھا کے میرے سامنے بات کرتا ہے ایڈیاں اٹھا کے بھی وہ کتنا بہو جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں یار ایڈیاں اٹھاتا ہے تو اس سے تو اونچا ہو جاتا ہے نا سر رو برو بات کرنا یہ اچھا نہیں لگتا تھا یار ایڈیاں اٹھائی ہیں تو اپنی اٹھائیں نا کسی کی کوئی چیز تو نہیں اٹھائی نا میں اسی بات تو تطراز ہے کہتا ہے کسی کی کوئی چیز اٹھائیں تو کہہ رہے ہیں ایڈیاں کی اٹھاتا ہے یار ایسے میاخ اپنی جگہ پہ بات یہ ہے کہ اب بچے جو ہیں نا جی وہ وہ نہیں رہے یہ تو آپ شروع سے ہی کابو میں رکھیں جب بچا جوان ہو جائے تو پھر آپ اگر اس کو کابو کرنا چاہیں تو کاکا فیر تو وہ نہیں ہوتا یہ تو جانور بھی جو خود جس نے پالا ہے اور جس اندائی میں پالا ہے اس کو وہی آتے پڑ جاتی ہے تو بچا جو ہے انسان کا وہ تو پھر انسان ہے اگر آپ چاہتے تھے اس پر روپ ڈالنا تو پھر شروع سے ہی ڈالتے رہتے ہیں شروع میں آپ اگر اس کو جوان ہونا تک میرا چونوں مونوں کا کا نا 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 موبائل لے یہ لو میرا پیٹا پھر بڑھا ہوگیوں نے دکھا نا اب باجی موبائل دیو نا یہ رائد رہے اور پھر موبائل دیکھے کہتا ہے یہ رشید پلمبر ہے یہ خاتون ہے رشید پلمبر جس ان اس نے ساتھ اپنی ڈی پی لگائی ہوتی ہے یا جان چھڑ دے رشید پلمبر دیو وچارہ کو ہو ہو گئے گا تو کربیس تو اندھا پھردہ ہو گئے اور رشید پلمبر کی پورے پاکستان میں پبلسٹی ہو گئی ہے یہ سوالتے ہیں بلکہ اگر کوئی رشید پلمبر اصلی ہے تو وہ بھی مشکوک ہو گیا ہے یہ رہ آپ کے فون میں اگر کوئی ایسا لنبر ہے جس پہ آپ نے رشید پلمبر لکھا ہوا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو کش کے کنگیاں کنگیاں واہ کے ٹائشہ ہی لاغے نکل دیو اور بیسے میں جب رشید پلمبر کا میسیج آتا ہے تو وہ گیلا میسیج ہوتا ہے پانی میں پڑا ہوتا ہے تو پھر پلمبر دھیگنا ناو یا جڑا لیک کرنڈی ہے پائپا نہیں یا سنجیدگی کے ساتھ اس کا بسلہ حل کرو وہ بڑا پریشانیس باتیں اچھا میں نے جو اس کو کہا ہے نا میں نے کہا دیکھو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یا تو شروع سے ہی تم اس کو اس کو اس طرح کیا یعنی لیول آف فرینکنس را رکھتے اس کے ساتھ آج تم دیکھو کہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اولاد کے ساتھ کمیونکیٹ کیسے کیا جا اور خاص طور پر جو گروئنگ ایج میں بچے ہوتے ہیں اس وقت بچے اور پیرنٹس میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کیسے کریں بڑا ایشو بنا ہوا ہے کیوں اس لیے کہ آج سے کچھ حرصہ پہلے تو اس بات کا تصور ہی نہیں تھا جو ماں باپ نے کہہ دیا بس وہی ہوگا جو کہہ دیا کوئی آرگومنٹس کی اور بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی جو ماں باپ نے کہہ دیا بس اب بچے سوال کرتے ہیں اور یہ وہاول جو ہے کہ ہم نے خود دیا ہے بچوں کو اب ایک بیلنس جو ہے نا وہ شروع سے کریئٹ کرنا پڑے گا میں نے اسے بڑا تفصیل سے پوچھا ہے سر آپ یاد آیا کہ سیاہ نے ٹھیک کہتے تھے کہ بچے کو سونے کا نوالہ کلاو لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میری شیر سے مجھے ایک بات یاد آئی وہ نا اس ٹاپک سے ہٹ کے ہے وہ شیر آج کل جو ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ شیر پالنے کی اور شیر کے ساتھ کھیلنے کو اس طرح سے پبلسائز کیا جا رہا ہے بڑے فخر کی بات بتائی جا رہی ہے اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کی بعض جو ویب سائٹس ہے وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی شیر کے موں میں ہاتھ دے دیا اور یہ دیکھیں مجھے ڈرنی لگ رہا اور شیر ایک امارت کی نشانی ہے شیر ایک روب اور دب دبے کی نشانی ہے گھروں میں پالے ہوئے ہیں اس کی پتہ مارکٹنگ کر رہے ہیں اپنی مارکٹنگ کر رہے ہیں جیسے بڑے کوئی وہ ترم خان کی اولاد ہوتے ہیں خدا کا نام لیں شیر ایسا خوفناک جانور ہے اس کے اوپر آپ بروسہ نہیں کر سکتے وہ کسی وقت آپ پہ حملہ آور ہو سکتا ہے آپ نے لاکھ اس کو صدایا ہو اس کو کیا بتا آپ کی کونسی بات کیسے ہے کیا آپ کا مطلب کیا ہے ویسے بھی اگر آپ کا شوق ہے کئی لوگوں نے رکھے بھی ہوئے ہیں شوق کے لیے کئی لوگ تو اس کی پھر نمائش اس طرح کر رہے ہیں سوشل بھی آپ کے اور پھر دوستوں کو بلا اوپا آجڑا ہے لاوہ لاوہ دا پاوہ وہی بیچارہ ہر دوجہ دن کسی شیر کلو بیسٹون دیا پہ چلو ڈار لگتے تو اپنے کار پاوہ لاوہ کر لے پاوہ لاوہ کیا رہے ہیں ہونے پاوہ لاوہ ہی کرنا ہوں دیا نا جی کسی ایسی جگہ تھی چلا جائے یار جتے شہر تری بستی نہ کرے اور باقی سارے وہ حس رہے ہوتے ہیں اس پہ اور عجیب صاحب اس طرح واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس سے نا جی کہ دوسرے لوگوں کے اوپر یا نئی نسل کے اوپر یا بچوں کے اوپر برا حصر پتا جی اچھا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بچوں اور اس پہ یہ جو کمیونکیشن گیپ ہے جو جس علمیہ کا تہلے نے اظہار کی ہے اصف میں پرابلم یہ ہی ہے کہ ہم وہ بیلنس نہیں کریئٹ کر پا رہے ہیں ہم نے بچے تو آج کے انگریزی میڈیم سکولوں میں داخل کروا دی ہیں لیکن ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوئے کہ جب وہ نئے کلچر سے آشنا ہوئے ہیں بچے تو ان کو سوال کرنے کا حق جو ہے وہ از خود مل گیا ہے بائی ڈیفولٹ مل گیا ہے اب وہ سوال کریں گے اگر آپ ذہنی طور پر تیار ہیں بچوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہر معاملے میں اب دیکھیں دونوں میں بیلنس جو ہے نا ایک خوبصورت جس کو کہتے ہیں ہیپی بیلنس جو خوبصورت توازن برقرار رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے یا تو بچوں کو آپ بتائیں آپ نے کہا ہے نا کہ بھئی شروع میں ہی نہیں اتنا سرچڑ آنا تھا جب آپ اپنے طور پر تو ساری باتیں کر سکتے ہیں اور دوسروں کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے سر پر جو ہے لوہے کا خول پینا دو تو یہ ممکن نہیں ہے بچہ سوال کرے گا یار سب سے اہم جو مسئلہ بنائے نا دیکھو سوشل میڈیا آ گیا ہے یا موبائل آ گیا یا کچھ بھی آ گیا ہے یہ کوئی اتنی خطرناک بات نہیں ہے پہلے بھی سوشل میڈیا کے طور پر کارمیک دادہ ابو ہوتے تھے ابباجی کچھ کہہ رہے نہیں تو دادے نے کوئیوں چاڑ دینا خبردار میرے پوترین کوش کیا ہے ایک ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ٹائم دینا جو ہے نا صبح صبح اٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ آپ کو وہ ایکسرسائز ساری خود پریکٹیکلی کرنی پڑے گی جو آپ بچے کو چاہ رہے ہیں پیرنٹس نے جو وقت بچوں کو دینا تھا وہ اپنے فیس بک فرنڈز کو دے رہے ہیں اور بچے بھی یہی کر رہے ہیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں بچہ میرا والدین کا عدم کرے اور خود آپ بچے کے سامنے اپنے والدین کو لفٹ نہیں کرا یہ جو آپ نے خود کرنا ہے جیسی کرنی ویسی برنی جیسی کرنی کرو درہ سارے جیسی کرنی ویسی برنی جیسی کرنی ویسی برنی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ کرنا نہیں آتا ہے جیسی کرنی ویسی برنی جیسی کرنی دوسری بات یہ ہے ساتھ بتا بھی دیتا ہے پبلی کو کہ میں کار لیتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں وہ اچھا نہیں لگتا انہی نی آپ کا پاتھ تو بریشتر ساد رسول والا ہے یا رو ساد رسول صاحب نے کیا ہی در سے بال چٹے کٹ کے تو بیمار جی اندرہ گاندی بن گئے میں اس کی بات سنکے تو ایک ویب سائٹ نے پچھلے دنوں پاکستان کے چار بڑے شہروں میں ویب سائٹ پہ اپنے سوشل میڈیا پہ ایک سروے کروایا ہے اور انیس فیصد جو ماں باپ ہے انہوں نے کہا ہے کہ بچے ہمارے کابو سے باہر ہو جکے ہیں یہ کمیونکیشن گیپ اتنا بڑ گیا ہوا ہے شہری علاقوں کے انیس فیصد ماں باپ اگر اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے تو صورتحال واقعی تشویش نہ ہوئی نا تو وہ اسی لیے کابو میں نہیں ہے نا جی کہ آپ نے شروع میں توجہ نہیں دی شروع میں کابو نہیں کیا بچے کا بلکل حساب شیر کے بچے والا ہی ہے شیر کا بچہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے شیروں کی تو وہ جس نے پال لے ہوئے نا جی وہ چھوٹا سا بچہ لانکے پالتے ہیں تو اسے پھر جیسے جیسے بھی کنٹرول کرنے ہو جاتا ہے بڑا شیر جو ہے وہ آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں آپ نے جس کی طرف بچپن سے توجہ نہیں دی ہوئی بڑا شیر ہو گیا ہے بچہ جیڑا ہے آپ نے بچپن میں نہیں توجہ ہوتی پھر وہ نہیں کنٹرول کرنے ہوگا اور ہم اسی بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ شیر تھا بچہ ہے نہیں نہیں آپ تو باقاعدہ اس کی باتمیزی لوگوں کو تکھا رہا ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے جی زرہ کیا ادھر آؤ تو بچہ آگے سے کہہ رہا ہے تم ادھر آ جاؤ اس پہ سارے ہاس رہے ہیں اس پہ نا ویسے بہت امپورٹنڈ رول جو ہے نا وہ ماں کا بھی بنتا ہے ماں خود بھی بچاریت سے متاثر ہو رہی ہیں ماں کی کونسی وہ بچہ جو ہے وہ ہاتھوان کے بات سنتا اور مانتا ہے ایسا نہیں ہے ماں باپ اکٹھے ہی بے توکیر ہو رہے ہیں آنے جی ماں کو بچائیے نا ذرا تگڑی ہو گئے ماں کم از کم بچوں کے دل میں باپ کا اترام اور کسی حد تک جو ہے وہ روب پیدا کرے جو چار گھنٹے وہ بیوٹی پارلر کو دے رہی ہیں اس میں سے تین گھنٹے بچوں کو دے کے تو ایک گھنٹہ کا آری موں پہ لگا لے رہی ہی میانے لے نا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے گا کرائے پہ دوسرے کا پہنے ہوگا وہ بھی پہنے لے وہ بھی پہنے لے اتنی زیادہ میند کر کے یہاں تک پہنچے تھے شروع میں پتا ہوتا کہ کرائے پہ ہی سوٹ جانے ہیں تو میں نے سیکھ لکرائے پہ ڈال لینی ناظرین آج بہت دن بعد ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں فیشن کی دنیا کا مطبر نام زیویس بولنا تو نہیں میں نے کیوں اپنا بیٹسپ چیک کرو کیا ہوئے کتنی دفعہ پرامس کیا تم نے کہ میرے آوٹلیٹ پہ آو گے چھ مہینے ہو گئے سارا سیزن گدر گیا آ رہو میں زیویس آ رہو میں زیویس تقریر تھوڑی کرو میں تمہارے آوٹلیٹ پہ گیا تھا جو تم نے ایڈریس مجھے وہاں پہ تو آوٹلیٹ ہے نہیں تمہاری وہاں پہ تو رو گی دکان ہے اصلی رو نکل گئی تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جو چڑھتے سورج کی پوریا کرتے ہیں کاروبار کیا ٹلہ ہوا ہے سب نے ہی موہ لگانا چھوڑ دیا اصل ہوا کیا بھائی وہ تو بتائیں میرا ایک قصور ہے میں نہیں ساری فیڈ کا ستیہ ناز کی ایک دوست کے کہنے کی وجہ سے اس کی محبت میں نام مراد کہتا ہے میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے میں نے اس کی بچی کے لیے قرائے پہ دے دیا سوٹ لینگا میں نے کہا کوئی بات نہیں تو مجھے پچیس دار دے دینا لے جاؤ دو دن کے لیے مگر کوئی داغ نہیں لگنا چاہیے دلے کے کردار پہ داغ ہو مگر سوٹ پہ داغ نہیں ہونا چاہیے دے گیا میں نے پچیس میں دو دن اس کے لیے اسے اتنا مہنگا دس لاکھ لینگا دے دیا رواج ہی پڑ گیا ہے رواج جو بھی آتا ہے آرڈر دیتا ہی کوئی نیا بنانے کے لیے یار تم لوگوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں تو اپنی پرائزز کم کر تو لوگ خرید لیں گے دے گے پکاتے ہوئے تو یہ نہیں سوچتے کہ پرائزز کان چلی گی چھوٹا گوشت بتایا کہ چلا گیا ہے تو چھوٹا گوشت کرایے پہ ملتا نہیں ہے نا نہیں ملتا تو پھر بجٹ کم کرے نا آیا ہاں کام از کم چاہ ایک دن زندگی میں پہننا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دولے کا اور دولن کا سوٹ شادی کا وہ تو کام از کم نیا لے نا گوشتو بندہ روز کھاتا ہے وہ تکیڑیاں سونے دیاں بوٹیاں پکیاں دیاں یہ جو تم کہہ رہے ہیں کہ شادی کا بنیادی جوز ہوتا ہے لازمی شرط ہوتی ہے اس کے بعد ایک دفعہ استعمال کے بعد اس کو دیکھتا تھا کوئی نہیں ہے پیسے کا زیاہ ہوتا ہے مگر ساری زندگی تصویریں تو دیکھتا ہے نا جو فوٹوسائیسن کراہی ہوتا ہے وہ تو دیکھتا ہے کراہے پہ لے کے فوٹو کچھوالے تو کیا فائدہ ہوا کراہے پہ دوسرے کا پہنے ہوا وہ بھی پہنے لے وہ بھی پہنے لے اتنی زیادہ میند کر کے یہاں تک پہنچے تھے شروع میں پتہ ہوتا کہ کراہے پہ ہی سوٹ جانے ہیں تو میں نے سائیکلیں کراہے پہ ڈال لینی کراہے ہی آنے ہیں نا سائیکل کہا رہے ہیں سوٹ کہا رہے ہیں بات تو یہ کی ہے زیریس میں اس طرح آپ کے ساتھ ہوں کہ شگنا کا سوٹ ہوئی بند نے زیرو میٹر نہ پایا تے فائدہ رنٹ آ لیاں دے میں خلاف جے بہت اچھے شلتر پائیں اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے جو یہ کہہ رہے نا اس میں اپنی شادی پہ کراہے پہ بھی نہیں لیا تھا چوری کر کے لیا تھا مجھے تو لگتا زیبیا سے سٹیل کر کر برینڈ بنا لیا ہوں دواری صاحب آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں خود ماشاءاللہ فیشن آئیکون ہے آپ کی ڈیزائننگ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں فیشن کو آپ یہ بتائیں کتنا برا لگتا ہے کہ سوٹ کراہے پہ لے کے بندہ پہنے یہ بری بات اب یہ دیکھیں کہ دوست ہے میرا یہ جونی اور اتنا ظالم ہے پہ جائے میرا ساتھ دینے کے شور مچانے کے نہ کراہے پہ لو نیا سوٹ چلاہو وہ بھی کہہ رہے کہ نہیں اتنا مہنگ ہے تو کراہے پہ ٹھیک ہے اکا خوف کرو یار ایک سوٹ جو بریڈل سوٹ ہے وہ پانچ پائی دس دس لاک روپے کا تم دے رہے اچھا کیوں گے دس لاکھ چار دوستوں میں بینکوں کو پھیلانا اچھا زیوی ایس آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ میری شادی پر سوٹ گفٹ کریں گے ہاں جی دکھے ہے تا ڈیا سے ٹائی گز لٹھا اپا میں پالویں تو پامیو دا بیندر بنوالویں نالی نگرو ہمی دے دیا خدا کا خوف کرو یار مزاق بنا رہا ہے مجھے نہیں پتا بات ہو رہی ہے برائیڈل کی بات ہو رہی ہے دلے کے سوٹ کی وہ بھی چوبک رہی میرا سوٹ بنا کر دنائیں تو میں نے بھی دولا ہی بننا ہے تو صرف انسان بان جاتن ہی بڑی میرے بان دولا تو پانچی سال پہلے تو بانے آسے میں پاگل نہیں ہوں زیوی ایس آپ بولتے ہیں تو دی پی کا لگتے ہیں ارہے گا شب ایکشن کر رہے ہیں دی پی کا کئی بوڑھی نانی لاغ رہا ہے تھوڑی سی ویسے شرام ہونی چاہیے اپنے مہمان کو اس طرح ڈیگرےڈ نہیں کرنا چاہیے نہیں آنا میری دکان دے نا جھکتاں دے نا کا رہا ہے تو جو تم خود اس وقت میرے مہمانوں کو جھکتاں کر رہا ہے وہ وہ تمہارے مہمان نہیں ہے وہ تمہارے دانشور ہے اچھا زیویہ سا جاڑی پینٹٹ ہوں گی یا فیشن نہیں ہے دکان تو ان دے در آگئے اکھلو ہوئے میرے ٹاپ پر انا لے پائے پر زیویہ اس پریشان ہونے میں لیتا ہے بات ہی نہیں ہے سیزنی شادی ہے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے خوش تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اللہ جتنا دے دیتا ہے اللہ کا شکر کرتے ہیں مگر یہ دیکھیں نا کیا رواد چل پڑا ہے قرائے پہ سوٹ لینے کا یار خدا کے واسطے آپ نے بچوں کی ایک ہی تفہہ شادی کرنی ہے کم از کم آپ شادی والا سوٹ تو نیا سلا دیں رشتہ داری نئی ہوئی ہوتی ہے فرنیچر نیا لے دیتے ہیں گاڑی نئی لے دیتے ہیں پرتن نئے لے دیتے ہیں نئی لے کے دینا تو سوٹ نہیں شادی کا نیا لے کے دینا کہ بچت زہن میں آجاتی ہے کہ نہیں جی کرائے پہ لے لے للو کرائے تھے اوبر پال آنگی اسی کرائی تھی چلانے تو سوٹ کا تلیے کرائی تھی پھر اوبر ہی چلا لی شادیوں کے سیزن پہ زیوی ایس خوش تو تب ہی ہوگا جب اس کے سوٹ پہ کہیں گے اگر اس نے شادیوں پہ تمبووں کے کلے تو نہیں نا ٹھوکنے جو نہیں تینوں نا دیا نی جوگتاں تیرا پر لے وقتاں جو گیا ہے بیا پروفیسر صاحب آلی کیا زیوی ایک طرف تم دیکھو کہ تم کس موڈرن کلاس کو رپریزنٹ کر رہے ہو تو سی تو جب بولتے ہو تو تم حوالی لکھے والی پنجابی بولتے ہو تو پھر کیا کریں ہیں تو اسی مٹھی کے نا یہی پیدا ہوئے ہیں یہی بڑے ہوئے ہیں وہ تو ترہا ساب کاروبار کے لیے سٹائل مارنا پڑتا ہے اگر یہ کام میں اتنی تنسن ہے تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ گرمی شروع ہوگی ہے برف والے گولے بیچا کو میں بھی تین کو مشورہ دینا میں جنہ ترہا وزنباد گیا ہے نا انشورنس کرا لیا ہے اور اتریاں کسی لے بھی تو ٹیر انگر پاڑ جانے زیوی ایس چھوڑو ان پینڈوں کو مجھے کوئی نئی چیز کوئی نئے ڈیزائن بتاؤ ایتھے چٹے رنگ دیاں لینا لہا کے نا لگتے پتے بان کے تے گلیاں چے دوڑیاں کر بس صرف بکرییاں کو لو بچنا ہے مزاگ کرنے کی آپ لوگ کو عادت ہے نا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اکلا بندہ پریشان ہے بچارہ اس کی حاصلات ہی کرے اس کو اور سیادہ مزید پریشان کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا پریشانی ہے تمہیں اے میرا محل ویکندی بھی رہے کرایاں تھی جان لگ پیا تھوڑی پریشانی ہے نازم یاو میں لینا ایک چھوٹا سا مقفا ہمارے ساتھ رہیے گا اگر کوئی بچہ کسی کے گھر میں رہ رہنا پڑھنے کے لیے کرایاں ہوئے جی تو اس کو اتنی عزت دی جاتی تھی کہ گھر میں کھانا بھی اس سے پوچھ کے پکتا تھا اچھا بھی ہم نے دوسرے سیگمنٹ میں بات کی تھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے تو میرے ذین میں آیا کہ آج یادِ ماضی جو ہے نا جی وہ بھی اسی حوالے سے کریں کہ بچوں کی تربیت میں صرف والدین کا ہی ہاتھ نہیں تھا ہوتا سارے بہن بھائی رشتے دار بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے مثلا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جو بچے بچارے کسی دوسرے بڑے شہر میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے نا جی وہ اکثر ماموں کے گار یا تائے کے گار یا چاچے کے گار ہوسٹل کے طور پر رہ لے اور وہ جس مامے چاچے تائے کے گار میں جاتے تھے نا جی وہ باقاعدہ اپنی عزت بیز تھی سمجھ کے تو اس کو توجہ سے رکھتا تھا اس پہ پورا ٹائم دیتا تھا توجہ دیتا تھا کہ بھائی ان کا بچہ ہے وہ میرے بینوئی صاحب یا میرے پائی صاحب یا میرا چھوٹا پرا کیا کہے گا کہ اس نے میرا منڈا وغاڑ دی ہے بقاعدہ وہ تھانے دار کا پاٹ ادا کرنا شروع جاتے تھے کہ بھائی یہ ہمارے گھر میں آکے رہ رہا ہے ہمارے گھر میں پڑھ رہا ہے تو اس سے محبت اس کی طرف توجہ اس کی طرف بقاعدہ محنت کی جاتی تھی بلکہ مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کے گھر میں رہ رہنا پڑھنے کے لیے کیا ہوا ہے دو دو تین تین سال ڈگرییاں پوری ہونے تک رہتے تھے اسی طرح رشتہ دار کے گھر میں ماں میں تھا چاچے تائے کے گھر میں تو اس کو اتنی عزت دی جاتی تھی کہ گھر میں کھانا بھی اس سے پوچھ کے پکتا تھا کہ بیٹا تم متاؤ تمہیں کیا پسند ہے وہ پکاتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے اس کو بھی یہ حساس ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ مجھے محنت کرنی ہے یہ اتنا میرے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ میں کو لبر شمبر کاٹ لے لوں تو ماما کہ بیٹا تیری خیر ہوئے میری ساری محنت خوچ پاتی اس کو باقاعدہ علیدہ کمرہ دیا جاتا تھا جگہ دی جاتی تھی اور اس کی پڑھائی کا خیال کیا جاتا تھا اس کو کرنے دیتے تھے کسی کو کہ بھئی وہ اندر پڑ رہا ہے اس کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ تم میرے سگے بچے نہیں ہو میرے بھانجے ابتیجے ہو کسی بھی موقع پر اپنے بچوں کو یہ کہہ دیتے تھے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی اور کے گھر میں رہ کے تعلیمہ سے لے باقاعدہ یہ ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کی جاتی تھی اور ایک اور بات وہ بھی یاد ماضی والی ہے اب بچوں کے متعلق یہ کچھ نہیں پوچھا جاتا کہ کونسی کلاس میں ہے کیا پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ ریزلٹ والے دن کسی ماں میں چاچے تائے کا فون نہیں آتا کہ کی بڑے ہے پپو کا یا ندیم کے کتلے لنبر آئے ہیں اس وقت باقاعدہ جس دن ریزلٹ ہوتا تھا نا جی سب کو پتا ہوتا تھا کہ فلاں مونڈے نے امتیان دیتا ہے اور سب پوچھتے تھے اور ایک باقاعدہ بلڈن ہوتا تھا بچے پہ کہ ریلٹ ٹھیک نہ آیا تو بڑا تباہ لگنا ہے اب تو ایک دوسرے کے متعلق یہی پوچھتے ہیں ماشاء اللہ ان گال بھی کھاک لیندے بچے یہ دیکھنا گانا گالت ہے آپ دا پرمین والا وہ سارا گانا سنا ہو دانس بھی بچہ بچہ رہا چڑھا ہوتی کنڈی باہر دکھلی ہے گانا وہ آپ دا پرمین والا سنا رہے ہیں جیزی اچھی بات بتا ہی تمہیں کہ بچے پڑھنے جاتے تھے تائے کے گھر رہے جاتے تھے مامے کے داروں کے گھر میں جاتے تھے پڑھائی کے لیے گوگے اوروں کے جو رشتے دار ہیں وہ گوگے کے گھر پڑھنے نہیں آتے مفروری کاٹنے آتے ہیں تو خدا کیا قوم کرو یا میں نے کوئی ایسی بات نہیں اچھا یہ تو ٹوٹل جا کے کسی کے گھر پڑھنا یا رہنا سال سال دو دو سال کسی اور شہر میں چوٹے شہروں میں چونکہ کالیج بڑے یا سکول بڑے کئی جگہ پہ نہیں تھے ہوتے اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی تھی کہ فیملی میں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ فلان کزن کا محت بہت اچھا ہے فلان کزن جو ہے اس کی فیزکس کے میسٹری بہت اچھی ہے فلان کزن جو ہے اس کی انگلیش بہت اچھی ہے تو ایک دوسرے کے گھروں میں کچھ دیر کے لیے بچے کو بھی دیتے تھے کہ جاؤ وہ چچا سے یا بڑے بھائی سے کزن سے جا کے کچھ دن لگا لو تمہاری انگلیش ٹھیک ہو جائے یا کچھ دن لگا لو تمہارا میتھ ٹھیک ہو جائے ایک دوسرے کی اس طرح بھی باقاعدہ مدد کی جاتی تھی اور ساتھ دیا جاتی عزیزی بھائی جان بڑی اچھی بات آپ نے یاد کروا دی میں بھی چھ ماہ کے لیے گیا تھا اپنے ماموں کے پاس انہوں نے چھ دنوں کے بعد ہی کہا بیٹا راشن موک گیا جاؤ بچ میں نے سٹڈی تو میں نے مکمل کی تھی دو سال میں رہا اپنے ماموں کے گھر اچھا دگری حاصل کرنے کے بعد بھی میں نہیں نکل رہا تھا ان کے گھر سے پھر انہوں نے میرے پر گرم پانی ڈال کے مجھے بگایا اچھا ایک اور مجھے یاد آتی ہے یاد ماضی کے حوالے سے کہ امتیان جب نزدیک ہوتے تھے مارچ میرا خیال ہے یہ اپریل کا مہینہ ہوتا تھا مارچ کے انڈ کا امتیانوں کا تو وہ امتیانوں سے مہینہ ڈیڑھ پہلے نا جی لازمن بچے کو اس استاد کے پاس ٹوئیشن پہ ڈال دیا جاتا تھا جس سے خطرہ ہوتا تھا کہ یہ دیچوئے نفیل ہو جائے تاکہ یہ استاد کی ہم دردی بچے کے ساتھ بن جائے اس کو فیس پڑ جائے انڈاریکٹ رشوت کہلے نا احمد ایسی کی او بھی پہ ہی دن دے ہنمائشتے دکھا ہے یہ ایک غلط بات ہوتی تھی ویسے تو اب سرے عام اس طرح کا کام ہوتا ہے اب تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تو پرچے ایک دوسرے کے دے آتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں ایسی ابھی بھی تعلیم کے میدان میں جو بہت بری ہے جو آج تک ہمارے ہاں کنٹرول نہیں ہو سکی اس وقت مٹھائی ہوتی ہے جی زیادہ ہم استاد کے لیے مٹھائی لے جاتے ہیں جی وہ تو ہی ریزلٹ کے بعد نا میں امتیان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں امتیان سے مینہ ڈیڑھ دو پہلے ماسٹر صاحب کو رشوت کے طور پر اس کے پاس ٹوئیشن کے لیے بچہ ڈال دیتی تاکہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ پائی جی یہ نون پاس کرنہ ہی کرنے نہیں تے اببا جی کہنے کے کہ یارت نے دو امینہ دیتی فیز دیتی ہے تو بچہ بھیل ہو گیا اور مٹر بھی اس لیے پاس کر دیتا تھا کہ دھاک بیٹھ جائے کے دیکھا میرے پاس دو امینہ لگایا تو پاس ہو گیا ناظرین یہ تا آج کا اسپیال اور چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ قبر اور قدر کم ہی جیتے جی ملتی ہے برنے کے فوراں بعد قبر تیار اور پھر قدر بے تہاشا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ